بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر چھوٹا چمچہ میں اپنی کڑھائی کو جانبی کریں دو چمچے میں دو چھوٹا 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 ایل گرم ہونے دیں گے گرم ہونے کے بعد اس کے اندر مقصہ کو ڈال دیں گے جی ویورز ہمارا کوکنگ آل گرم ہو گیا ہے اب مغز کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں مغز کو ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا اس میں فرائی کریں گے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے بنانا ہے آنچ زیادہ تیز نہیں کرنے نہیں تو یہ جل جائے گا پھر اس کا ٹیسٹ سہی نہیں آئے گا بس ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی ہونے دیتے ہیں مغز کو ڈیڑھ دو منٹ فرائی کر لیا اب اس کے اندر ہری کٹی ہوئی مرچ کو ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ویورز کالی مرچ پسی ہوئی اس میں اندر ڈالیں گے تھوڑی سی چمچ کا چوتھا حصہ تقریبا گرم مسالہ ڈالیں گے یہ بھی تقریباً آدھا چمچ اور اس کے بعد نمک ڈالیں گے حسب ضرورت اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مزید فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لوگ کائی ہے اور مزید فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو چولے سے اتار لیں گے ہمارا مغز فرائی ہو گیا ہے اب اس کو ہم دش کے اندر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لوگ کائی ہے اور اتنا ہی اس کو فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا اگر زیادہ فرائی کریں گے تو یہ جل جائے گا بلیک بلیک ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی سارا خراب ہو جائے گا مزید نہیں آئے گا پھر کھانے کا مزید نہیں آئے گا جوہا موسیقی